السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا لے ٹیک ٹاک خیشتے ہو سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے منرلز جو ہم نے سٹارٹ کیے تھے اور جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم ون بائی ون جو کہ ایک ایک منرل جو کہ ہے ہم پڑھیں گے اور اس کا ہم بائیو کیمیکل رول پڑھیں گے مختلف منرلز کا جس میں ایک لیکچر ہم نے لیا ہے اور وہ ہے سوڈیوم سوڈیوم کے بعد اب ہم آتے ہیں پوٹاشیوم کی طرف اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائیو کیمیکل پانکشن آف پوٹاشیوم سوڈیوم کے بعد ہم پوٹاشیوم کا بائیو کیمیکل پانکشن پڑھیں گے سٹورنٹس ہم پڑھ رہے ہیں منرلز کی ہم بات کر رہے ہیں ایک ایک منرلز ہم پڑھیں گے سوڈیوم پوٹاشیوم کلشیم نگلشیم فلورائیڈ آئیو ڈائیڈ ایک سیکٹرہ ایک سیکٹرہ ٹھیک نا تو ایک میں سے ایک لیکچر ہم نے لیا ہے سوڈیوم کا دوسرا آج ہم جو کہ ہے پڑھیں گے انشاءاللہ اور وہ ہے پوٹاشیوم سو پوٹاشیوم کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں سنتے ہیں سیفتے ہیں کہ پوٹاشیوم کا ہمارے باڈی میں جو کہ ہے کیا رول ہے کیا بائیو کیمیکل پانکشن جو کہ ہے یہ ہمارے باڈی میں جو کہ ہے پرپوم کر رہا ہے ٹھیک نا سو پہلے سلیڈ کی طرف آتے ہیں اور پہلا سلیڈ ہے بائیو کیمیکل پانکشن آف پوٹاشیوم سو ایٹ منٹینز دہ انٹرسیللر آسمارٹک پریشر انڈ ایسیڈ بیس بیلنس جس طرف سوڈیوم میں ہم نے آہ بات کی تھی تو وہی بات پوٹاشیوم کیلئے بھی ہے ٹھیک نا کہ یہ بھی ایسیڈ بیس بیلنس آور آسمارٹک پریشر جو کہ ہے انٹرسیللر آسمارٹک پریشر جو کہ ہے یہ مینٹین رکھتا ہے ریگولیٹ رکھتا ہے ہمارے باڈی میں سو یہ تو ہمارے ساتھ بات ہو گیا آسمارٹک پریشر کا اور ایسیڈ بیس بیلنس اس کا ایسیڈ بیس بیلنس جو کہ ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو توڑا سا معمولی سا میں آپ کو ایک بریپنگ دیا تھا سوڈیوم میں اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ایسیڈ بیس بیلنس پر جو کہ ہے آگے الگ ایک ٹاپک آ رہا ہے جس میں ہم انشاءاللہ ڈیل سے پڑھیں گے ٹھیک نا تو توڑا سا ایکسپینیشن میں نے سوڈیوم ٹاپک میں کیا تھا ٹھیک نا سو اس طرح پوٹاشیوم بھی ایسیڈ بیلنس جو کہ ہے یہ مینٹین رکھتا ہے دوسرا اس کا کیا فنکشن ہے بائیو کیمیکل فنکشن پوٹاشیوم کا دوسرے فنکشن کی طرف آتے ہیں اور اس کا جو دوسرا فنکشن ہے یہ بہت زیادہ ایمپارٹنٹ ہے ٹھیک نا اور اسی وجہ سے اگر سوڈیوم کی لاس ہمارے باڈی میں آتی ہے تو کوئی بات نہیں اتنا خطرہ نہیں ہوتا ہے لیکن پوٹاشیوم کی کمی جو کہ ہے ہمارے باڈی میں جو کہ ہے یہ کچھ بہت مطلب اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اگر پوٹاشیوم کی کمی آجائے ہمارے باڈی میں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو کہ ہے یہ اب جو ہم دوسرا نمبر اس کا بائیو کیمیکل فنکشن پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یعنی اتنا ایمپارٹنٹ فنکشن ہے پوٹاشیوم کا ہمارے باڈی میں سو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا دوسرا فنکشن کیا ہے کارڈییک اور سکیلٹل مسل ایکٹیوٹی سے اس کا تعلق ہے ہمارے جو سکیلٹل مسل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں یا اگر ہمارے کارڈییک مسل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اگر پوٹاشیوم نہ ہو تو یہ ایکٹیوٹی نہیں ہوگی تو سکریٹل مسلز اور کارڈیاک خاص طور پر کارڈیاک ہمارے باڈی میں اس کا فنکشن جو کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اس لیے پوٹانشیم کا جو فنکشن ہے وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو اگین آئی ریپیٹ چونکہ یہ فنکشن بہت زیادہ زبردست فنکشن ہے پوٹانشیم کا اور بہت زیادہ امپورٹنس ہے تو اسی وجہ سے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں انوالس ان کارڈیاک ان سکریٹل مسل ایکٹیوٹیز انوالس ان کارڈیاک ان سکریٹل مسل ایکٹیوٹیز مین دی پوٹانشیم ریکوارڈ اینڈی پولرائزیشن ان کنٹرکشن آف ہارٹ پوٹانشیم کا کام کیا ہے دی پولرائزیشن جو ہمارے مسل ایکٹیوٹیز میں ایک بہت زیادہ امپورٹنس پرسیز ہے اور ہارٹ کی جو کنٹرکشن ہوتی ہے تو اس میں پوٹاشیوم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ ریکوارمنٹ ہوتی ہے سو اگر پوٹاشیوم ہمارے باڈی میں دیپیشنٹ ہو کمی ہو اس کی تو پھر کیا ہوگا ہارٹ کی کنٹرکشن ایفیکٹ ہو جائے گا سکیلٹل مسلز کی ایکٹیوٹی ایفیکٹ ہو جائے گا کارڈیوک مسلز کی ایکٹیوٹی ایفیکٹ ہو جائے گی ترڈ پنکشن کی طرف آتے ہیں اس کا جو ترڈ پنکشن ہے یہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنس رکھتا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے باڈی میں جو سارا کوارڈینیشن سسٹم ہے جو ایک آرگن دوسرے کے ساتھ کننیکٹڈ ہوتا ہے تو پوٹاشیوم کی وجہ سے یہ سسٹم ہمارے باڈی کے اندر اپنا کام کر رہا ہے اور یہ سسٹم کون سا ہے تو دیس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جو کوارڈینیشن سسٹم ہے ہمارے باڈی کے اندر ایک آرگن سے دوسرے آرگن کی طرف یعنی جو ہمارے باڈی آرگن ہمارے باڈی کے ڈپرنٹ پارٹس آپس میں کنیکٹڈ ہے آپس میں ایک کمیونکیشن رکھتے ہیں آپس میں ایک کوارڈینیشن رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں نرو سسٹم سو نرو سسٹم میں ایک ایمپلس ایک میسیجز ہوتا ہے جس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے سو نرو سسٹم میں جو نرو ایمپلس کی ٹرانسمیشن ہے ایٹ ایز ڈیو ٹو بی ریزنس آف پوٹاشیوم ان اور باڈی یعنی پوٹاشیوم کا اس میں بہت بڑا رول ہے اور آپ پیزیالوجی میں آپ لوگ نے پڑا ہوگا مجھے یقین ہے انشاءاللہ لوگ نے پڑا ہوگا کہ پوٹاشیوم کا وہاں پر کس طرح رول ہے کس طرح وہاں پر اپنا رول یا اپنا کردار ادا کرتا ہے پوٹاشیوم کا نرو ایمپلس کی ٹرانسمیشن میں اینوال ہوتا ہے اگین آئی ریپیٹ اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اینوال پراپر ٹرانسمیشن آف نرو ایمپلس سو فورت نمبر فنکشن کی طرف آتے ہیں پائرویٹ کائنیز آف گلائکالیسز نیڈز پوٹاشیوم یعنی گلائکالیسز جو آپ کے نیکس سیمسٹر میں آ رہا ہے اور جس کا ایک سٹپ ہم پڑھیں گے سو گلائکالیسز کیا پروسس ہے جس میں گلوکوز کی بریکڈاؤن ہوتی ہے یہ کہ ہمیں ایٹی پیز یعنی انرجی ہمارے باڈی کو پروائیٹ کرتی ہے اندی فارم آف ایٹی پیز تو چونکہ گلائکالیسز اتنا امپورٹنس رکھتا ہے ہماری باڈی میں سو گلائکالیسز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے گلائکالیسز کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے باڈی کے اندر ہمارے سل کے اندر ایک انزائمز ہوتا ہے جو گلائکالیسز کو ریگولیٹ سکتا ہے اور اس انزائم کا نام ہے پائرویٹ کائنیز انزائم جو ہم نیکس سمیسٹر میں گلائکالیسز ٹاپک میں انشاءاللہ کلیئر کریں گے ٹھیک ہے نا سو یہ جو انزائم ہے پائرویٹ کائنیز اس کا کیا کام ہے اس کا کام ہے گلائکالیسز پروسس کو مینٹین کرنا اور گلائکالیسز پروسس کو آگے پروسیڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ گلوکوز کی کمپلیٹ بریکڈاؤن ہو سکے اور ہمیں ایٹی پیز جو کہ ہے پروائیٹ کرے ٹھیک ہے نا تو یہ جو پائرویٹ کائنیز ہے اس کی ایکٹیویٹی کے لیے بھی پوٹاشیوم کا ہونا ضروری ہوتا ہے یعنی پوٹاشیوم کا یہاں بھی رول ہے کردار ہے ٹھیک ہے نا سو ایک تو یعنی کتنے اہم اہم فنکشنز ہمارے باڈی میں پرپارم کر رہے ہیں ایک جو کہ ہے کارڈیاک مسلز کی جو کنٹریکشن ہے ایک ہو گیا دوسرا جو کہ نرو ایمپلس کی ٹرانسومیشن کرتا ہے ترد جو کہ کونسا ہے ترد جو کہ ہے گلائکالیسز کی ریگولیشن یعنی جو پائرویٹ کائنیز انزائم ہے تو وہاں پر بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ فنکشنز ہمارے باڈی میں یہ پرپارم کرتا ہے لاسٹ پنکشن کی طرف آتے ہیں جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آرائے بائیو کیمیکل پنکشنز آپ پوٹارشیم آپ کو لاسٹ رو پر جو لاسٹ پنکشن آپ کو نظر آرائے بائیو کیمیکل پنکشن آپ پوٹارشیم تو وہ کیا ہے چلو ایک بار اس کو ریڈ کرتے ہیں انوالڈ ایم بائیو سنتیسز آف پروٹینز پروٹینز کی بائیو سنتیسز میں جو کہے یہ انوالڈ ہوتی ہے انوالڈ ایم بائیو سنتیسز آف پروٹینز یہ ہو گیا ہے بائیو کیمیکل پنکشنز آف پوٹارشیم ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ایٹ منٹینز انٹرسیللر آسمارٹک پریشر اور ایسیڈ بیس بیلنس دوسرا پنکشن کے ہیں انوالڈ ان کارڈیئک ان سکیلیٹر مسئل ایکٹیوٹیز مینلی پوٹارشیم ریکوارڈ ان دی پولاریزیشن ان کنٹرکشن آف ہرٹ ترد پنکشن کی طرف آتے ہیں انوالڈ پراپر ٹرانسیمیشن آف نرو ایم پالیسیز فور پنکشن کی طرف آتے ہیں پائیرویٹ کائنیز آف بلائکالیسیز آف نیڈز پوٹارشیم پیپ نمبر پنکشن کی طرف آتے ہیں انوالڈ ایم بائیو سینٹیز آف پروٹین یہ بائیو کیمیکل پنکشن ہو گئے پوٹارشیم کے پانچ پنکشن ہو گئے چلو نیکسٹ سلائیڈ کی طرف مو کرتے ہیں کہ نیکسٹ سلائیڈ میں کیا ہے جس طرح سوڈیوم کا ایبزارپشن ایکسکریشن وغیرہ ہم نے پڑھا تھا تو اسی طرح پوٹارشیم کا اب ہم پڑھیں گے ایبزارپشن ایکسکریشن اور پلازما آہ ڈسٹریبیوشن ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے سو ایبزارپشن ایس ایپیشنٹ نائنٹی پرسنٹ اس کی ایبزارپشن ہوتی ہے اس کی ایبزارپشن جو کہ ہے یہ کابی یعنی ایپیشنٹ ہے اور نائنٹی پرسنٹ اس کی ایبزارپشن ہوتی ہے نارمل سیرم پوٹارشیم تری پوائنٹ فائو میلی ایکویلنٹ پر لیٹر یعنی سیرم نارمل سیرم پوٹارشیم لیول کیا ہے تری پوائنٹ فائو سے فائو میلی ایکویلنٹ پر لیٹر ہے لیکن سیل کنٹینز بریکٹ میں دیکھے بریکٹ میں میں نے لیکا ہے سیل کنٹینز اب یہ سیل میں آپ کو بتا رہا ہے کہ سیل میں نارمل لیول کیا ہے پوٹارشیوں کا پہلا سیرم کا تھا جس جو کتنا تھا تری پوائنٹ فائو سے فائو میلی ایکویلنٹ پر لیٹر سیل کنٹینز ہنڈر ٹو وان ٹوان ٹی میلی ایکویلنٹ پر لیٹر یعنی سیل میں کتنا پوٹارشیم ہوتا ہے سیل میں جو پوٹارشیم کا لیول ہے ہنڈر ٹو وان ہنڈر ٹوٹی میلی ایکویلنٹ پر لیٹر ہوتا ہے ایکسکریشن ایس ترو یورین یعنی یہ اس کی پلازما ڈسٹریبیوشن ہو گئی اور پہلے میں ہم نے اس کی ایبزاربشن پڑھاتا اب اسکریشن کی طرح آتے ہیں لاس پیراغراپ آپ دیکھیں اسکریشن کا لاس پیراغراپ سو اسکریشن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اسکریشن کس کی ترو ہوتی ہے سو اسکریشن ایس ترو یورین اس کی جو اسکریشن ہے یہ یورین کی ترو ہوتی ہے سوڈیم کا بھی ہم نے پڑھاتا کہ موسٹی سوڈیم کا بھی جو اسکریشن یہ یورین کی ترو ہوتا ہے کھیرنی اس کو اسکریشن کرتا ہے اور پوٹاشیم کا جو اسکریشن ہے یہ بھی اسکریشن کی ترو ہوتی ہے دیورنگ ایبزاربشن آف سوڈیم دیر ایس ابلیگیٹری لاس آف پوٹاشیم یاد رکھیں کہ ایبزاربشن آف سوڈیم اور اسکریشن اب پوٹاشیم یہ دونوں ایک ہی پراسس ایک ہی ساتھ چلتے ہیں مطلب کیسے طرح کہ جب سوڈیم کی ایبزاربشن ہوتی ہے تو اس دوران پوٹاشیم کی لاس ہوتی ہے الڈوستیرون اور اس کی ایکسکریشن کون کاز کرتا ہے سو الڈوستیرون انکریزز پوٹاشیم ایکسکریشن یہ کام ہے الڈوستیرون کا کہ وہ ہمارے باڈی سے پوٹاشیم کو کیڈنی کی ترو یورین میں پوٹاشیم کو ایکسکریشن کرے تو یہ تا اس کا ایکسکریشن سو اس لائٹ کو ٹوڑا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے کیا کہا پہلے میں نے کیا کہا ایبزاربشن ایز ایپیشن نائنٹی پرسنٹ دوسرے نمبر پر میں نے کیا کہا نارمل سیروم پوٹاشیم ایز 3.52 پائو میلی ایکویلینڈ پر لیٹر لیکن بٹ سیل کنٹین 100 to 120 میلی ایکویلینڈ پر لیٹر پھر لاسٹ میں ہم نے ایکسکریشن کا پڑا کہ ایکسکریشن ایس ترو یورین دیورین ایبزاربشن اوپ سوڑیم دیر ایز ابلیگیٹری لاؤس اوپ پوٹاشیم ایلدو سٹیروڈ انکریز پوٹاشیم ایکسکریشن سوڑیم سو نیکس لیٹ کی طرف مو کرتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے دیلی ریکوارمنٹ ان سورسز جس طرح سوڑیم کا ہم نے پڑا تھا اس طرح آپ پوٹاشیم کا بھی ہم پڑھیں گے کہ اس کا دیلی ریکوارمنٹ کیا ہے اور اس کے پوٹ سورسز کیا ہے سو پوٹاشیم ٹوٹل باڈی پوٹاشیم ایس 3500 میلی ایکویلنٹ اس کا ٹوٹل باڈی ریکوارمنٹ کیا ہے پوٹاشیم کا 3500 میلی ایکویلنٹ اور اس میں 75% انسکیلیٹر مسلز اور 75% جو کہ یہ اسکیلیٹر مسلز میں ہوتا ہے دیلی ریکوارمنٹ ایس 3-4 گرام پر ڈے 3-4 گرام پر ڈے اس کا دیلی ریکوارمنٹ ہوتا ہے دیلی ریکوارمنٹ ایس 3-4 گرام پر ڈے اس کا ہوتا ہے ٹھیک یعنی پر ڈے ہمارے باڈی کے لئے کتنے ایماؤنٹ میں پوٹاشیم ضروری ہے 3-4 گرام میں ہونا چاہیے ٹھیک فوٹ سورس کیا ہے بنانا ہے آپ سب لوگ جانتے ہو اورنج ہے اورنج کو بھی آپ لوگ جانتے ہو پوٹیٹو ہے علو بین لیور ایکس سیکٹرا رچ سورس ایز لاسٹ میں آپ کو اگر آپ چاہتے ہے کہ میرے باڈی میں پوٹاشیم بہت زیادہ کم ہے اور کوئی ایسا فوٹ چاہیے مجھے جس میں پوٹاشیم موافر مقدار میں موجود ہو تو لاس سنٹینس میں آپ دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ پوٹاشیم کیلئے رچ سورس فوڈ میں رچ سورس کیا ہے سو ایک بار پڑھتے ہے رچ سورس ایس تینڈر کوکوناٹ واتر جو کوکوناٹ واتر ہے سو یہ رچ سورس ہے پوٹاشیم تھا سو اس لیٹ کو دوبارہ تھوڑا ریڈ کرتے ہے سو دیکھئے سکرین کی طرف دیکھئے موبائل کی طرف دیکھئے پوٹاشیم ٹوٹل بارڈی پوٹاشیم ایس تری تاؤزن فائو ہانڈر میلی ایکویلینٹ سیونٹی فائو پرسنٹ انسکیلیٹر مسئل میں ہوتا ہے دیلی ریکوارمنٹ کیا ہے اور فوڈ سورس کیا ہے بنانا اورنج پوٹیٹو بین لیور ریج سورس ایس ٹینڈر کوکوناٹ واتر نکس سلیٹ کی طرف جاتے ہیں ڈیزی سٹیٹ جس طرح سوڈیم میں ہم نے پڑھا ہائیپو نیٹریمیا اینڈ ہائیپر نیٹریمیا اسی طرح یہاں پر بھی دو کیسز ہم پڑھیں گے پوٹاشیم کے حوالے سے ایک ہائیپو کلیمیا دوسرا ہائیپر کلیمیا ہم پڑھیں گے سو ہائیپو کلیمیا کیسے کہتے ہیں کلیمیا جب تو بلڈ میں پوٹاشیم لیول کم ہو جاتا اس کو کہتے ہیں کلیمیا اور ہائیپو جو کہ یہ انڈیگیٹ کرتا ہے کم کو سو سیرم پوٹاشیم لیول لیس دن تری میلی ایکویلنٹ پر لیٹر اگر سیرم میں پوٹاشیم لیول جو کہ ہے یہ تری میلی ایکویلنٹ پر لیٹر سے کم ہو جائے اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ہائیپو کلیمیا اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کے قاضیس کیا ہے سو کوشنگ سنڈروم میں نے آپ کو پڑھا تھا کوشنگ سنڈروم کہ اس میں کارٹیسول جو کارٹیسول کی پروڈکشن ہے یہ زیادہ انکریز ہو جاتی ہے کارٹیسول ہاربوس کی اس کو ہائپر کارٹیسول بھی اس کو کہتے ہیں سو کوشنگ سنڈروم اس کا ایک ریزن ہے کوشنگ سنڈروم جس میں کارٹیسول کی لیول ہائی ہو جاتی ہے ہائپر کارٹیسول بھی اس کو کہتے ہیں سو رینل ٹیبیلر ایسی ڈوسیزم یہ بھی ایک آس ہے ہائپر کلیمیہ کا اور رینل ٹیبیلر ایسی ڈوسیز کیسے کہتے ہیں رینل ٹیبیلر ایسی ڈوسیز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کڈنی جو کہ یہ فیل ہو جاتے ہے کس چیز میں فیل ہو جاتے ایسی ایکسکریشن میں یعنی ہمارے کڈنی جو کہ جاتے ہیں تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کیورین میں ایسی ایکسکریشن نہیں ہو جائے گا بلکہ ہمارے بلڈ میں ایسی کی لیول انکریز ہو جائے گا جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ ہمارے باڈی کا جو بلڈ ہے یہ بہت زیادہ ٹو مچ ایسی ہمارے بلڈ جو کہ یہ بن جاتا ہے اس کا ایک کاز ہے ہائپو کلیمیا سو میٹابالک الکالوسیز بھی ہے میٹابالک الکالوسیز کا کیا مطلب ہے جب ہمارا ٹیشو پی ایچ جو کہ ہے یہ نارمل سے جو کہ ہے ایباو ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں میٹابالک الکالوسیز اس کو کہتے ہے انیو ٹیشو پی ایچ ایز آہ انکریز رام دیئر نارمل رینچ اور کتنا ہو جاتے تقریبا یہ سیون پوائنٹ پور سے سیون پوائنٹ پائو تک پہن جاتا ہے سو اس کو کہتے ہیں میٹابالک الکالوسیز اور یہ میٹابالک الکالوسیز کیوں ہوتا ہے ہمارے باڈی میں دیو ٹو ڈیکریز ان ہائیڈروجن کنسنٹریشن یا دیو ٹو انکریز ان بائو کاربونیٹ یعنی میٹابالک الکالوسیز کب ہوگا جب اگر ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشن دیکریز ہو جائے یا باہر کاربونیٹ انکریز ہو جائے تو ان دو صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو پی ایچ ہے ہمارے ٹیشوز کا جو پی ایچ ہے انکریز ہو جائے گا تقریبا 7.4 سے 7.5 تک جائے گا ناربل پی ایچ کتنا ہے ٹیشوز کا 7.2 ہے یہ یاد رکھے کہ ناربل جو پی ایچ ہے جاتا ہے اور اس کے دو ریزن سے یا تو ہائیڈروجن آئنس کم ہو جائیں گے یا بائی کاربونیٹ جو کہ یہ انکریز ہو جائیں گے ان دو کنڈیشن میں میٹابارک الکلوسز اکر ہوتا ہے میٹابارک الکلوسز ایس ایس ایک ہائیپو کلیمیا ڈائیریا ہو گیا اومیٹنگ ہو گیا اس طرح اگر ڈائیویٹک کم ہے اور اس کی اگر ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم انسولین دیتے ہیں یا ڈائیویٹک ہم دیتے ہیں تو اس دوران بھی ہائیپو کلیمیا ہو جاتا ہے مسل ویکنس جو کے ہے مسل ویکنس کی وجہ سے بھی ہے اور ٹھیکی کارڈیا ٹھیکی کارڈیا کسے کہتے ہیں ٹھیکی کارڈیا جو کہ ہے جب ہمارے جو ہرٹ بیٹ ہے یہ انکریز ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ٹھیکی کارڈیا یعنی مور دن ہنڈر بیٹس پر منٹ جو کہ ہے اس کو کہتے ٹھیکی کارڈیا سو ایٹ اس آلسو سو پمپ دا بلڈ تو آر باڈی یعنی اس میں کارڈیک ایریس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہرٹ ہے یہ پیل ہو جاتا ہے اور یہ بلڈ جو کہ باڈی کو سپلائی نہیں کر سکتا ہے اس کو کہتے کارڈی ایریس ٹھیکی کارڈیا مسل ویکنس آلسو 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 سپنی آلسو جو کنڈیشن ہے جو ڈیزیز ٹیڈ ہے پوٹاشیوم کا وہ ہے ہائپر کلیمیا جس میں پوٹاشیوم لیور انکریز ہو جاتا ہے ہمارے بلڈ میں سو کیوں ہائپر کلیمیا آ کر ہوتا ہے اس کے کاز اس کے آئے تو رینل پلیور ہے یعنی جو رینل پلیور ہے ٹھیک ہے نا ایڈیسن ڈیزیز ہے جس میں میں نے آپ کو پڑھا پڑھایا تھا کہ انڈرینو کارٹی کو ٹراپک ہارمون جو کہ وہ انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ایڈیسن ڈیزیز ہو گیا سیویر ڈی ہائیڈریشن ہے انٹرابینیس ایڈمنیسٹریشن آپلویڈز ہے ویڈ اکسیسیو پوٹاشیوم سالٹس یعنی اس طرح کا پلویڈ اگر ہم باڈی کو انٹرابینیسلی انجیٹ کریں جس میں پوٹاشیوم سالٹ زیادہ ہو تو اس وجہ سے بھی ہائپر کلیمیا ہوتا ہے دیپریشن آپ سی این ایس بریڈی کارڈیا بریڈی کارڈیا کسے کہتے ہیں اگر ہرڈ بیوٹ جو کہ ہے یہ کم ہو جائے نارمل سے یعنی تقریباً سکسٹی سے اگر یہ کم ہو جائے ہرڈ بیوٹ پر منٹ سو اس کو کہتے ہیں بریڈی کارڈیا سو تیز آر دیپیکٹر سویچ آر ریسپانسیبل پار دی ہائپر کلیمی کنڈیشن آم سو یہ تا آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا پوٹاشیوم سی ریلیٹڈ تاکس سو نیکس انشالہ ہم کلشیم پڑھیں گے انشالہ کل ہمارا ٹاپک ہوگا کلشیم سوڈیوم اور پوٹاشیوم ہو گیا کل ہمارا ٹاپک ہوگا کلشیم ہمارا ٹاپک ہوگا thank you students thank you so much